جودپور میں ایک ہوتل کو سیز کرنے گئے نگر نگم کے دستے اور بی جے پی کارے کرتاؤں کے بیچ ہاتھا پائی نگم کی کارروائی کے ویرود میں ستہ پکش کے ودھائک اور بی جے پی نیتا پہنچے تھے موقع پر بحث کے دوران ایک کارے کرتا نے نگم آئیوکت پر اٹھایا ہاتھ زی راجستان نیوز کی خبر کا اثر نگر نگم میں بھرستاچار کے خلاصے پر یو ڈی اچ منتری راجپال سنگھ شیخاوت کا بیان بھرستاچاریوں پر ہوگی سخت کارروائی چورو میں پرباری منتری راجندر راٹھوڑ نے پردرشنی کا کیا اودھ گھاٹن مکہ منتری جل سواولمبن ابھیان کو لے کر کی بیٹھے گر راٹھوڑ نے کہا سی ایم کے نترتوں میں آکار لے رہا ہے نیا راجستان جودپور کے ایم ڈی ایم اسپتال میں گھائل بچی سے ملنے پہنچے ہائی کوٹ کے جج ججوں نے بال واہنی کے خلاف لیا تھا سنگیان سکول بس پلٹنے سے کٹ گیا تھا بچی کا ہاتھ سیکر میں معصوم سے دشکرم کا معاملہ آروپی کو آجیون کار آواز کی سزا زلہ ایوم سیشن کوٹ سے سنوائی کوٹ نے سنائی سزا سملیٹی میں 22 مئی 1996 میں روڈ ویس بس میں بلاسٹ کے معاملے میں ایڈی جے کوٹ باندھی کوئی نے فیصلہ سناتے ہوئے آتنکی عبدالحمید کی فانسی کی سزا کو برقرار رکھا ہے اس حادثے میں 17 لوگوں کی موت ہوئی تھی اور 33 لوگ گھائل ہو گئے تھے پالی کے گڑا پریم سنگ گاؤں میں رہی سیمی آگ سے دہشت برقرار گاؤں میں پہنچی ایف ایس ایل کی ٹیم کے سامنے بھی لگی آگ آگ کی وجہ کا ایف ایس ایل بھی نہیں کر پائی کھلا سا زی راجستان نیوز آج پھر کرے گا ان کا سممان جو بڑھاتے ہیں پردیش اور دیش کا مان جائپور میں ہسپیٹالیٹی اینڈ فوڈ اوارڈز 2015 کا شام 7 بجے آئیو جن ہسپیٹالیٹی اینڈ فوڈ سیکٹر کی شخصیتوں کو دیا جائے گا سممان بولی وڈ فلم نرماتہ نردیشک سنجیلیلا بھنسالی نے خواجہ غریب نواز کی درگاہ میں حاجری دی بھنسالی نے اپنی آنے والی فلم باجی راو مستانی کی کامیابی کی دعا مانگی ساتھی درگاہ میں منتی دھاگا بھی باندھا